بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے حضرت سیدنا عناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں تین اشخاص نبی علیہ السلام کی عبادت کے متعلق پوچھنے کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کے پاس آئے جب انہیں اس کے متعلق بتایا گیا تو گویا انہوں نے اسے کم محسوس کیا چنانچہ انہوں نے کہا ہماری نبی علیہ السلام سے کیا نسبت اللہ تعالیٰ نے تو ان کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف فرما دی ہیں ان میں سے ایک نے کہا میں تو ہمیشہ ساری رات نماز پڑھوں گا دوسرے نے کہا میں دن کے وقت ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور افطار نہیں کروں گا اور تیسرے نے کہا میں عورت سے اجتناب کروں گا اور میں کبھی شادی نہیں کروں گا نبی علیہ السلام ان کے پاس آئے اور پوچھا تم وہ لوگ ہو جنہوں نے اس طرح اس طرح کہا اللہ تعالیٰ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے درتا ہوں اور تم سے زیادہ تقوی رکھتا ہوں لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں رات کو نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور میں عورت سے شادی بھی کرتا ہوں پس جو شخص میری سنت سے اراز کرے وہ مجھ سے نہیں حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا پھر آپ نے اس میں رخصت دے دی تو کچھ لوگوں نے رخصت کو قبول کرنے سے اجتناب کیا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں پتا چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی پھر فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا کہ جو کام میں کرتا ہوں وہ اس سے دور رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قسم میں اللہ تعالیٰ کے متعلق ان سے زیادہ جانتا ہوں اور اس سے زیادہ ان سے ڈرتا ہوں